ابھی آپ کم سے کم سترہ ہزار تک کرایہ تو دیتے ہی ہوں گے بلکہ کچھ لوگ تو ساٹھ سے ستر ہزار تک بھی کرایہ ادا کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ کرایہ آپ کب تک ادا کرتے رہیں گے؟ ایک سال؟ دو سال؟ یا ساری زندگی؟ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے خود کے گھر کے مالک بن جائیں سننے میں ناممکن اور مشکل لگتا ہے مگر اب یہ ناممکن اور مشکل دونوں نہیں ہے کیونکہ حکومت پاکستان اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کے تعاون سے اسلامیک بینکز کے ذریعے سوچ سے پاک شرع اصولوں کے این مطابق میرا پاکستان میرا گھر ایک ایسی ہاؤس فینانسنگ سکیم ہے جس سے ہر پاکستانی کا ہوگا اب اپنا گھر بس آپ کرایہ کی طرح اپنے پسندیدہ گھر کی ماہانہ رقم ادا کریں وہ بھی اسی گھر میں رہتے ہوئے پتا ہے کیسے؟ چلیں آئیں اپنی آمدنی کے حساب سے اگر آپ چھوٹا گھر خریدنا یا بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس سکیم سے زیادہ سے زیادہ ستائیس لاکھ روپے تک کی فینانسنگ لے سکتے ہیں اگر آپ کو بڑا گھر چاہیے تو اس کے لیے ساٹھ لاکھ تک اور اگر اس سے بڑا گھر خریدنا یا بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایک کروڑ روپے تک کی فینانسنگ بہ آسانی لے سکتے ہیں وہ بھی پانچ سے بیس سال تک کی مدت کے لیے فیننسنگ کی رقم کے حساب سے بننے والی آسان مہانہ ادائیگی کے ساتھ تو بس زمین خرید کر اس پر گھر بنانا ہو یا ذاتی زمین پر گھر کی تعمیر کرنی ہو یا تعمیر شدہ گھر یا اپارٹمنٹ خریدنا ہو یا موجودہ گھر کی توسیق کرنی ہو آپ فیننسنگ با آسانی حاصل کر سکتے ہیں اور قرائے جتنی رقم کی مہانہ ادائیگی کرتے کرتے اپنے گھر کے مالک بن سکتے ہیں سوچ سے پاک شرع اصولوں کے این مطابق اس سکیم کو تین درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے ٹیئر ون، ٹیئر ٹو اور ٹیئر تھری سب سے پہلے ٹیئر ون میں اگر گھر کا سائز 125 سکوئر یارٹس اور اپارٹمنٹ یا گھر کا زیادہ سے زیادہ کورڈ ایریا 850 سکوئر فیٹ تک ہو اور قیمت 35 لاکھ تک ہو تو اس پر زیادہ سے زیادہ 27 لاکھ تک کی فیننسنگ حاصل ہوگی گورنمنٹ اور پاکستان اس ٹیئر میں پندرہ سال تک کی سبسیڈی دے گی آپ کو پہلے پانچ سال میں صرف اور صرف دو فیصد اگلے پانچ سال میں اس سے تھوڑا زیادہ چار فیصد اگلے پانچ سال میں پانچ فیصد اور پندرہ سال سے زیادہ یا اگلے پانچ سال کی صورت میں ایک سال کائبور پلس ڈھائی فیصد کے حساب سے کرایا ادا کرنا ہوگا ٹیئر ون میں نیا پاکستان ہاؤزنگ ڈیولپمنٹ ایتھارٹی نیفڈا والے پروجیکٹس شامل ہوں گے جو اس ایتھارٹی کے دعون سے تعمیر کیے جائیں گے ٹیئر ٹو میں گھر کا سائز ایک سو پچیس سکوئر یارٹس اور اپارٹمنٹ کا زیادہ سے زیادہ کورڈ ایریا ایک ہزار دو سو پچاس سکوئر فیٹ تک ہو جس پر زیادہ سے زیادہ ساٹھ لاکھ تک کی فیننسنگ حاصل ہوگی آپ کو پہلے پانچ سال صرف اور صرف پانچ فیصد اگلے پانچ سال اس سے تھوڑا زیادہ سات فیصد اور دس سال سے زیادہ یا اگلے دس سال کی صورت میں ایک سال کائبور پلس چار فیصد کے حساب سے کرایا ادا کرنا ہوگا ٹیئر ٹھری میں گھر کا سائز دو سو پچاس سکوئر یارٹس اور اپارٹمنٹ کا زیادہ سے زیادہ کورڈ ایریا دو ہزار سکوئر فیٹ تک ہو جس پر زیادہ سے زیادہ ایک کروڑ کی فینانسنگ حاصل ہوگی آپ کو پہلے پانچ سال میں صرف اور صرف سات فیصد اگلے پانچ سال اس سے کچھ زیادہ نو فیصد اور دس سال سے زیادہ یا اگلے دس سال کی صورت میں ایک سال کائبور پلس چار فیصد کے حساب سے کرایا ادا کرنا ہوگا یاد رکھئے اپنا گھر پسند کرتے وقت آپ کے پسند کردہ گھر یا اپارٹمنٹ کی قیمت بتائی گئی لیمٹس پر ہی ہونی چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ اس اسلامی فینانسنگ کے لیے کیا درکار ہے قومی شناختی کارٹ کے حامل خواتین و حضرات پہلی بار گھر کے مالک بننے والے ایک شخص ایک بار ہی اس سکیم کو حاصل کر سکتا ہے یاد رہے ہر اسلامی بینک کی ریکوائرمنٹ بتائی گئی لسٹ سے مختلف ہو سکتی ہے اگر آپ کی تنخواہ کم ہے اور آپ زیادہ فینانسنگ کی خواہش رکھتے ہیں تو اس سکیم میں آپ کے لیے ہے شراکتدار کی شمولیت کی سہولت یعنی آپ اپنے گھر کے کسی بھی فرد کے ساتھ مل کر آمدنی کا بنیادی میار پورا کر سکتے ہیں شراکتدار میں آپ کی بیوی بچے بھائی بہن اور ماں باپ بھی شمار ہو سکتے ہیں ایک گھر سے زیادہ سے زیادہ چار افراد شریک ہو سکتے ہیں آپ کی بس اتنی ذمہ داری ہے کہ اسلامی بینک کی جانب سے دیئے گئے درخواست فرم کے ساتھ آمدنی کی دستاویزات جمع کروائیں اپنی درخواست منظور ہونے کے بعد پروپٹی کے مکمل کاغذات جمع کروائیں کارروائی کے مطابق گھر یا پلوٹ کے کاغذات پروجیکٹ، اپارٹمنٹ یا مکان کا نقشہ پروجیکٹ یا مکان کی تکمیل کا سرٹیفیکٹ اسلامی بینک کو جمع کروائیں جہاں مؤثر ہو کارروائی کے وقت موجود رہیں اور اسلامی بینک کے دیئے گئے شیڈیول آف چارجز کے مطابق پیس جمع کروائیں اب اسلامی بینک کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کسٹمر کے دیئے گئے کاغذات کی مکمل جانچ پرطال کریں اور کسی کمی بیشی کی صورت میں کسٹمر کو فوری طور پر اطلاع کریں جب ساری جانچ پرطال مکمل ہو جائے تو کسٹمر کو اپنا فیصلہ بتایا جب کسٹمر خریدی گئی پروپٹی کے ڈاکیمنٹس دے تو اس کے کاغذات تیار کروائے اور اپنے وکیل کے ذریعے لیندین کروائے سب سے اہم بات کسٹمر کی جانب سے درخواست اور مکمل کاغذات جمع کرائے جانے کے بعد کم سے کم بیس اور زیادہ سے زیادہ تیس کاروباری دنوں کے اندر اس پر فیصلہ کر دیا جائے گا درخواست منظور ہونے کے بعد آپ کو آپ کی فیننسنگ لیمٹ بتائی جائے گی اور آپ کی جانب سے پروپٹی کے تمام کاغذات جمع کرائے جانے کے بعد کاروائی کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ مزید تیس کاروباری دن لگ سکتے ہیں اور فیننسنگ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسلامیک بینک اپنے مطابق پروسیسنگ فی چارج کرے گا چاردس کی تفصیلات آپ اپنے متعلقہ بینک کی ہیلپ لائن پر کال کر کے حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے آپ بینک کے چوائنٹ کال سینٹر 92337786786786 پر 24 گھنٹے کال کر سکتے ہیں یا وزٹ کر سکتے ہیں سٹیٹ بینک کی ویب سائٹ اور کسی بھی قسم کی شکایت کی صورت میں آپ اپنی شکایت servicedesk.sbp.org.p کے پر درج کروا سکتے ہیں تو آپ آج ہی اپنے گھر کے لیے اپلیکیشن فارم جمع کرمائیں اور سوچ سے پاک شرعی اصولوں کے این مطابق اپنے گھر کے مالک بن جائیں اپنے گھر کے پاک شرعی اصول